انسان سہمزاد وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح آوہ جسی نو سو چار نائن ہنڈرڈ فور پنیوں سے دیکھئے گروہ صاحب کی فرما رہے ہیں رام کلی محلہ پہلا رام کلی راگ درج پہلی پاک شاید ہے اسی اشت پدیاں پڑھ رہے ہیں جی تین پہلے پڑھ چکے ہیں اور چوتھی پڑھئے دیکھئے گروہ صاحب کی فرما رہے ہیں ساہہ گنس نکرح بیچار ساہے اوپر ایکنگ کار جس گروہ ملے سوئی بد جانے گرمت ہوئے تا حکم پچھانے ساہہ چنگے دن مہورت دیئے تھے گروہ صاحب گل فرما رہے ہیں رہاو جی تکے جی چوٹ نہ بول پانڈے سچ کہی ہے ہومے جائے سبد کر لہی ہے رہاو اسی پہلے وی جڑے تین اشت پدیاں پڑھی آنے پہلی اشت پدی ویچ گروہ صاحب برہمن نو پندت نو ہی داس رہے ہیں دوچھے 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 او جوگی نو گلہ داس رہے ہیں کہ اے سچائی ہے اے اصلیت ہے اور تیجے دوچھے او دوانو ہی داس رہے ہیں ستوسی جڑے سسٹمز پہے ہو اے ٹھیک نہیں ہے ہون اے دوچھے گروہ صاحب اس شبت دے ویچ ساہے جڑے نے چنگے دن مارے دن اور چنگے مہورت انہا ویمچ جڑا سنوں پندتہ نے پایا ہویا ہے او دبارے ویچ اے داس رہے ہیں سنوں کہہ رہے ہیں چوٹھنا بول پانڈیں سچ کہیے ہمیں جائیں سبد کر لہی ہے رہاؤ ہی پندت تو چوٹ نہ بول تو جڑے ایک جنتیاں منتیاں کر کے چنگے دن دستہ رہنا ہے اپنے جیدی ماننا نو کہلو یا کلائنٹ کہلو انہوں دستہ رہنا ہے چوٹ تو گال نہیں دست صرف تصرف سچی ہی گال دستنی ہوں دی ہے کہ تُو شبد نو اپنے ہردیج وصا لیں گا گروہ دستہ شبد سن کے پڑھ کے اپنے ہردیج وصا لیں گا تو تیری ساری دی ساری جلی ہومیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ تُو جدو ساہا چنگے دن مارے دن دستہ ہیں تُو بڑی ہومیں لینا ہے کہ میں تو انہوں چنگا رستہ داستہ چنگا ٹائم داستہ جدے کر کے تو ابھی کم ٹھیک ہو جانگے اے تیری ہومیں لینڈزی جلی سسٹم ہے اے ختم ہو جائے گا اور تیرے ہردیج جلدو شبد تیرے ہردیج آ کے واسے جائے گا تو تیری ساری ہومیں ختم ہو جائے گی اے رہاو دی تک شیف اے سو پینلی تک ہے ساہا گنہ نکرہ بچار ساہے اوپر ایکنکار جس گر ملے سوئی بدھ جانے گرمت ہوئے تا حکم پچھانے جڑے تو ساہے چنگے مورد چنگے دن دستہ رہنا ہے حساب کتاب لگا کے اے نا جہاں جہاں وچار کر رہا ہے اے نا جہاں وچار جڑی سوچ سمجھ ہے بلکل گلت ہے اے نہیں کریا کر ساہے اوپر ایکنکار کیونکہ اے سارے جنے چنگے اور مارے دن نے اے نا ہوتے پربو پرمیسر آپ وچار سارے چیزات ہوتے او دا ہی کنٹرول ہے اے کوئی بھی چنگے اور مارے دن نہیں ہے سارے کو جائے ہم جس گر ملے سوئی بدجان ہے جڑائی گرونو ملے لیندہ ہے گرونو دی گالے سون لیندہ ہے او ہی گالے نو سمجھ سکتا ہے گرمت ہوئی تا حکم پچھانے گرونو دی مرد لیا کے جتا کوئی چلن لگ پیدا ہے او پھر پربو پرمیسر دے حکم دے صاحب دے نالی چلدہ ہے او نو اے ساہیاں دا اور باقی چیزیں دے کوئی سوچنگ بھی ضرورت ہی نہیں پیدای ہے کیونکہ اے ریالٹی دے وچ ساریاں چوٹیاں گلنا ہوں رہاو تو نیکسٹ تو کہجے گرنگرن جو تک کانڈی کینی پڑھیں سناویں ستتنا چینی سب سے اوپر گر سبد بیچار ہور کتھنی بدون سگلی چھار گرنگرن جو تک کانڈی کینی کانڈی جی وہ جو بچہ جمدہ ہے وہ جنم پتری کر دے ہم انہوں کانڈی کر دے ہم تو کئی قسم دے جوتسیاں والے جوتس لگا لگا کے کئی قسم دے کیلکولیشنہ کر کر کے تو ساریاں جنم پترییاں تیار کر دا ہے تو آپ بھی پڑھ دا ہے اور اپنے جہ جمان کلائنٹ نو سناندہ پھر دا ہے کہ اے اے ہوئے گا ہے اے 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 پوزیشن ہے تنو سچائی دا تے آپ ہی نہیں پتا کہ سچائی کیا گیا ہے سب سے اوپر گر سبد بیچار سب تو اچھی چیز جڑی ہے گرودہ شبد ہے او دا بیچار ہے او تو کریا کر ہور کتھنی بدون نہ سگلی چھار ہور جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں سنو مندہ ہاں ساری جی ساری مٹی ایسوا ہے ویرت ہے او دا کوئی پرپز اور بینیفٹ ہی نہیں ہے ناوہ تووہ پوجہ سیلا بن ہر راتے میلو میلہ گرب نوار ملے پربسارت مکت پران جب ہر کرتارت تو بڑا ناندہ تو اندہ ہے تیر تھا ہوتے جا کے ناندہ ہے اپنے آپ نے مل مل کے صاف کرنا ہے پھر بعد دیوچ پتھر دیاں بڑیاں ہی لے مورتیاں ہیں انہوں تو پوجہ لنگ پڑنا ہے بن ہر راتے میلو میلہ پربو پرمیشت دے نامج تو رنگیاں نہیں ہیں انہوں تو کدھی سمجھن زی کوشش نہیں کرتی ہے تو تیرا حفظہ دے ہر طیب تے میلہ ہی ہے گرب نیوار ملے پربسارت مکت پران جب ہر کرتارت تو ہر طائم اتے پربو پرمیشت دے گناں دی ادھے ہی وڈیائیاں دی گناں گایا کر وہ ہی تیرے جند جان دے اور پرانہ دی مکتی دا ادھار ہے جے تو اس پربو پرمیشت دے نام جب دا رہے گا تاں تیرا ہردے درد جنہوی حومے ہے وہ ختم ہو جائے گی تے زندگی نو چلان والا زندگی دے رتھ نو چلان والا جڑا اصلی پرماتمہ ہی وہ چلان والا ہے وہ تنو مل پائے گا وچے واد نہ بید ویچار ہیں آپ ڈبیں کیوں پترہ تار ہیں کٹ کٹ برہم چینے جن کوئے ستگر میں نے تسوجی ہوئے ہون ایس ٹوک لیوچ گروہ سار جڑی وہ پترہ جڑے مار جان دے ہن اون ان یہ تارند یہ خیڑا جڑے کردے رہن دے ہن پندت کردے رہن دے ہن کھٹ دے رہن دے ہن لوگ کا ناغ وہ ساریہ دے ساریہ اصلیہ دے پیسہ بڑھان دے ہن یہی طریقے نے اپنی وڈیائی کروان دے ہن یہ طریقے نے کھانا پینا وڈیہ کھان دے طریقے نے جڑا پندت کردے ہن کہ تسیہ جو اتھے دے رہے ہو سارے دے سارے تو اڈے پترہ کل پہنچ جائے گا جڑے تو اڈے بزرگ ہن مر گئے ہن انہوں دے کل پہنچ جائے گا اُدھے مارے چاہتھے گروہ ساتھ کہہ رہے ہن وچے آواز نہ بیڈ وچارے ہیں تو ویدہ نو پڑھدہ بھی نہیں ہے اور انہوں دے وچاردہ بھی نہیں ہے آپ ڈبے کیوں پترہ تار ہے تو آپ تے ڈبیا ہویا ہے آپ تے تنو کوئی سمجھ نہیں ہے آپ تے تنو تیرا فارو تارا کوئی ہونا نہیں ہے تو تنو کس طرح اگلے نو کہہ رہا ہے کہ تنو جڑے انہوں دے بزرگ مار گئے ہن انہوں دے تارن واسطے ایک چیزہ کر رہے ہیں ایک چیزہ انہوں تے پچا انہوں تے پچان واسطے کر رہے ہیں کٹ کٹ برہم چینے جن کوئے ساتھ گر ملے تسوجی ہوئے جڑا ہی ساتھ گروں نو ملدہ ہے انہوں ہی صرف سمجھ آنے چالوں ہن دی ہے تے او بہت ورلا کوئی کوئی جیو آتما ہن دی ہے جنہوں سمجھ لگ جاندہ ہے کہ پربو پرمیشور ہر شردے دے وچ ہر جیو وچ ہر کن کن دے وچ اوہ وسیا ہویا ہے گنت گنی ہے سہسا دکھ جی ہے گر کی سرن پوے سکھ تھی ہے کر اپراد سرن ہم آیا گر ہر پیٹے پرب کم آیا جڑے تو حساب کتاب لگا دا ہے رہنا ہے کہ چنگے دن ہیں اے مارے دن ہیں اے ہر دے وچ وہم پرم اور ڈر خور پیدا کر جن دی ہے اور اے خور تیرے ہر دے وچ دکھ وسا جن دی ہے اصل دے وچ ایک پندب دے ہر دے وچ دکھ وستا ہے اور جنہ نو سناندہ ہے انہ دے بھی ہر دے وچ دکھ آکے واس جن دا ہے گر کی سرن پوے سکھ تھیے تو گرو دی آسرے دے وچ آجا تاہی تیری زندگی دے وچ سکھ آکے وسے گا کر اپراد سرن ہم آیا یہ تو جنہیں بھی تو اپراد کری جا رہا ہے اے نو چھڑ دے اور پربو پرمیشرت سرن وچ آجا او دے ہی آسرے دے وچ تو آجا گرہر پیٹے پرب کم آیا ہری پربو پرمیشرت تنو گرو دانا ملا دے گا تے اگے دے تو اس تو بعد کم کریں گا او تیرے چنگے کم ہوں گے جڑے اگے تیرے نال ہمیشہ چلن گے گرہ سرن نہ آئی ہے برہم نہ پائی ہے پرم پل آئی ہے جنم مر آئی ہے جمدر باد دھو مرے بکار نہ ردہ نام نہ سبد اچار اسی جدوں تک گرو دی شرن دے وچ نہیں آنے ہاں گرو دی گال نہیں سننے ہاں او دھو تے نہیں چلنے ہاں تو اسی پربو پرمیشرت نو کدھی میلی نہیں سکتے ہاں پرم پل آئی ہے جنم مر آئی ہے پرم پل آئی ہے جنم مر آئی ہے اسی ویمہ دیج پرمہ دے وچ پٹک دے رہنے ہاں پل لے وے اپنی زندگی بیدا کسی چنگے کام دے کیتے ہی اسی کٹ دے رہنے ہاں اور اسی ہر پھاندے آجمک موت مر دے رہنے ہاں اور مرن جنم دے چکر دے وچ پہ رہنے ہاں جم در باد ہو مرے بکار نہ ردے نام نہ سبد اچار تو اڈے ہردے دے وچ نہ نام آکے واس پایا نہ ہی گرو دا دسیہ شبد واس پایا جت اسی اپنا آتمک سچائی دے وچ اچار کوئی اچھا بنا آئی نہیں پائے ہو تو جم دے دار دے اٹھے اٹھو انو بن کے جنم مرن دے گیڑے جس پائی رکھ دا ہے تو تسی اجری توالی اے موقع سیگا اے تسی ویرچی گواہ دلتا ہے ایک پادھے پندت مصر کہاوے دمدھا راتے محل نہ پاوے جس گر پر سادی نام ادھار کوٹ مدھے کو جن آ پاوے ایک پادھے پندت مصر کہاوے دمدھا راتے محل نہ پاوے ایک برامن مصر برامن اپنے آبنو پندت سب 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 ہر ایک سب 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 پیار ادھا ہے پربو پر میشور دے چرنا جنہوں کدھی تھا نہیں مل دی ہے جس گر پر سادی نام ادھار کوٹ مدھے کو جن آ پار جنہوں گروہ دے کھولوں نام دے آسرے دا پرشاد مل جاندہ ہے جنہوں تے گروہ دے کھرپا ہو جاندی ہے وہ کروڑا دے چوہی کوئی اک ہندہ ہے اور وہ جیو آتما جری ہے وہ میاری ہی ہندی ہے وہ ادھا پار اتارا ہو جاندہ ہے ایک برا پلا سچ ایک بوج گیانی سچ گر کی ٹیک گر مخ ورلی اک کو جانیا آون جانا میٹ سمانیا ایک برا پلا سچ ایک ہے بوج گیانی ستگر کی ٹیک ہے ستگر دی ٹیک جڑا آج جاندہ ہے گرود آس جڑا آج جاندہ ہے وہ سمجھ لیندہ ہے اور وہ گیانوان ہو جاندہ ہے اور انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ پربو پرمیش ایک کو ہی ایک ہے کوئی برا اور پلا جو ساری سرشتین و اصلیت چلا رہا ہے گرمخ ورلی ایک کو جاندہ آون جاندہ میت سمجھ گرود جی گالتے چل لکے پوجڑا خاصی ورلہ ہی جیو آتمہ ہے وہ سمجھ جاندہ ہے کہ وہ صرف ایک کوئی پربو پرمیش ورلی ہر تھاندہ و سریا ہے جو اپنا آون جاندہ گردہ چکر ہو جاندہ ختم کر لندہ ہے اور پربو پرمیش لین ہو جاندہ ہے جن کے حردہ ایک کنکار سرب گونی ساچہ بی چار گرکہ پانے کرم پربو پرمیش سدہ تھر رین والا شبد جڑا وی چار ہے وہ آکے واس چاندہ ہے گرکہ پانے کرم کماوے نانک ساچوں ساچ سماوے نانک کہن دے ہن کہ گرو حکم دے حساب دے نال سارے کام جڑے ہن کر دے ہن اور کمان دے رہ دے ہن اور سدہ پربو پرمیش دے جا کے لین ہو جان دے ہن رام کلی محل پہلا اش پدی عوی جی رہاو جی تک ہے گر سی من ہر جن سنگ کی جی سنگت مائیہ ہے وہ سپ ون ڈاس لن دی ہے وہ بھی ڈاس نہیں سک گی ہر ہر رس پی جائے تو جدو ہری دا رس پین دا جائیں گا جدو گرودی سی سی لگ جائیں گا تو اے دونوں تیریا پراب جڑیا ختم ہو جان گیا جڑیا تن گلت رست پان دیا ایس تو پہلی تو کہ ہٹ نگرہ کر کائج پیج ورط تپن کر من نہیں پیج رام نام سر او 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 ن پو جائے ہٹ نگرہ کر کائج چھی جائے کئی کسم جائے ہٹ کر جدہ ایک لات تے کھڑے ہونا والا بن کھڑے رہنا اے ہو جائے کئی کسم جائے کام کر کے اپنے شریر نو دکھ زندہ رہنا ہے ورط تپن کر من نہیں پیج جائے تو کئی قسم دے ورط کر دا رہنا ہے تپ کر دا رہنا ہے اینہ دنال من جڑا ہے پرماتمہ دنال نہیں جوڑ سکتا ہے رام نام سر عور نہ پو جائے رام دے نام دے برابر دے چیز دی پو جا نہیں کرے آکر رہاو تو نیکس تو کہ جی واد پڑھ راگی جگ پیج جائے ترے گھن بکھیا جنم مری جائے رام نام بین دو سہی جائے تو ویدہ شاستر نو پڑھ دا رہنا ہے اور تو ایک گاندہ بھی سناندہ بھی جگ بندی نو اور جگ دے بھی چھی اوہ دیا کھیٹ دے بھی چھی تو پھاس جان نا ہے ترے گھن پیتھیا جنم مری جائے جدو ترے گھن مری دے دکھان ترے گھن گھن جن مری دے ہن اوہ بھی ترے خسال دے ہن تو تو اپنا جن جنم ہے اوہ دے مردہ رن نا ہے آتم موت تیری ہندی رن دی ہے کیونکہ ساریاں غلط چیزیں سہیڑ لئیاں ہندی رام نام بن دو خسی جائے رام دے نام تو بنا تُو ہر ٹائم دوتے دکھ ہی مانشک دکھ ہی پرابط کردار رن ہے چاڑھ پون سنگ آسن پی جائے نیولی کرم کھٹ کرم کری جائے رام نام بن برث ساس لی جائے چاڑھ پون سنگ آسن پی جائے کئی جپی تپی جڑے نے وہ اپنی پون دسمیں دوار تک چڑھ آن بھی کوشش کردے رہندے ہم اور اینی منز کردے ہم کہ پسینہ آ کے جتھے بیٹھے رہندے سارا پسینہ گلہ ہو جاندہ ہے نولی کرم کھٹ کرم کری جائے کئی قسم دے چھے کرم انہیں ایک کرم نولی بھی ہے نولی دیوچ اصر دیوچ اندرہ نوں کم آ کے الٹا کر کے اندرہ صاف کرندی کوشش کر دے ہوں اہو جہ ہوروی کرم نے نک رسی کڑ پا کے مو جو کر لینی اور دوسرا ایک لمبی لیر نوں پہلے کھا لینہ مردے وچ لینہ اس واضح انہوں واپس کرنا ناک دے دونہ اکھا دی اپنی اتھے بندو بنا آکے انہوں دیکھنا سو اے اس قسم دے چھے کرم ہن اے تو اے ہو جے کرم نہیں کردار نا ہیں بڑے رام نام بن برتھا ساس لی جے پر اے نجار دا پر ماتمہ دے نام لینہ تو بنا جڑا احساب ہی لے رہا ہے زندہ بھی ہیں ایوی ویرک ہی زندہ ہے تو مین کم گرو صاحب داس رہے ہم پر ماتمہ دے نام لینہ انہوں سے لائی نہیں رہا انتر پنچ اگن کیو تیرج تی جائے انتر چور کیو ساد لہی جائے گرمک خوئے کائی گڑ لی جائے انتر پنچ اگن کیو تیرج تی جائے انتر جڑے پانچ چور نے کام کروز لو مو اہنکار او تپ رہے ہن او تنو پرشان کر رہے ہن تے تو کس طرح تیرج جنرل آتم اڈولتا دینا تو رہ سکنا ہے انتر چور کیو ساد لہی جائے اندر کیو سارے چور بیٹھ ہوئے نے تو کس تانگ نہ چال سکنا ہے تو آتم اڈولتا بچ سا نہیں لے سکنا ہے گرمک خوئے کائی گڑ لی جائے تو گرو دی گالتے چلنا شروع کر گرو بھی گال سوڑ کے انہوں ہردیج وسا تیرا جڑا شریر ہے وہ ایک کنے جی طرح مڑ جائے گا وہ دی بچ کوئی بھی غلط چیز نہیں وار سکت گیا نہ مایات نو دنگ مار سکے گی نہ جمدہ کوئی ڈار تنو آئے گا تو آتم اڈولتا جینا چل لوگا دیں گا انتر میل تیرت پر میج من نہیں سوچا کیا سوچ کری جائے کرت پی دوست کو دی جائے اندر تیرے میل پر یو ہی ہے ہمیشہ گلطی بچار تیرے رند دہ ہم تو تیر تھا دوت پٹھ کی جا رہا ہے کہ اتھے جا کے تُ اپنے آپ پوٹر کر لینا ہے من نہیں سوچ کیا سوچ کری جائے من تیرا سوچ ہے کوئی نہیں من دویج کوئی سچی ٹھیک سوچ ہے کوئی نہیں ہے تو سوچ اپنے آپ باروں پندہ تو سوچ کہنا کہ سوچ ہو گیا ہے کدھا سوچ ہو سک دی ہے کرت پی دوست کا کو دی جی تو پر کن دوست دے سکنا ہے تو دوست ہی کسی دے سکنا کیونکہ تُو اپنے پہلے ٹائم دے ویچ کام کار ہی ہو جتھے کہ تُو کئی قسم دیا گلتیا ہی نال ہور سے ہیڑی جا رہے ہے جیدہ پندت نو کہہ رہے ہن پندت صرف سو ایو دی ایک کرت تریک ہے انہیں بڑھایا ہن دا ہے تو پیڑی چی تی پیان آگیا میں لوگ کان اُلٹے رستے تے لے جا رہے ہیں دوش کن نو دیتا جا سکتا ہے نیکس ہے جی نیکس دکھ ہے ان نا کھا خاہے دے ہی دکھ دیجے ان گرگیان ترپت نہیں تھی جے منمک جن میں جنم مریج ہن بہت جن جن نے ورت رہ دینے آج آن نا کی کھانا نہیں ہے وہ دنہ صرف تصرف تو شریر نو ہی دکھ دے رہے ہو اور کچھ نہیں ہو رہا ہے بن کوئی سچا گیان سچی سمجھ سچی پرماتمہ دی جن رولز اور ریگولیشن دے انہ دے بارے کچھ نہیں پتا لگے گا ہے تو تس آتمک اڈولتا ویچ ترپتی دے ویچ کتنا رہ سکتے ہو منمک جنم ہے جنم مریج ہے تس اپنے من دے اتھ چلی جا رہے ہو تی تس ایس جنم دے ویچ روز آتمک موت تو آڈی ہندی رندی ہے اور جو شریر سے جنم مرن ہے وہ دے تس پی رہ گے ستگر پوچ سنگت جن کی جائے من ہر را چے نہیں جنم مری جائے رام نام بن کیا کرم کی جائے ستگر پوچ سنگت جن کی جائے گرو نو پوچ پوچ کے او دی گال چے چال لکے گرو دی جڑے پربو پرمیشن نو یاد کر نواست سنگت جڑی کٹھی ہوئی ہے او دی سنگت کر من ہر راچ چے نہیں جنم مری جائے من جڑ آئے تیرا ہری دے نال جڑ جائے گا تیرا جمدہ مردہ آتمک مردہ رہنا ہے وہ تیری ختم ہو جائے گی رام نام بن کیا کرم کی جائے رام دے نام تو بنا اور کوئی بھی کرم جڑے ہن کوئی فیضے والے ہن تو رام دا نام ہی جپیا کا اندر دندر پاس تری جائے ترکی سیوہ رام روی جائے نام نام ملے کرپا پرب کی جائے اندر چوئے نو کہنے جی گروہ صاحب دا سے رہے چوہ ہے اندر ہی کئی کسام شور چل رہن رول شور چل رہن کئی کسما الٹے وچار نال ہی چال رہا اندر من تیرج نہیں مل رہ دا اے ہو جائے جڑے وچار ہن جڑے پرشان کردے رہن انہوں بار کردکے رہ دے انہوں اپنے نال نہ لئی جا ترکی سیوہ رام روی جائے تو جڑی تور تم آئی سیوہ دا اکو اک سسٹم دسیا ہے پربو پرمیش نے کہ پربو دے نام جو جڑے رو نانک نام ملے کرپا پرب کیجئے نانک نام ملے کرپا پرب کیجئے نانک کہہ رہے ہیں کہ جو پربو دے کرپا ہندی ہے پربو دے کرپا دے نال ہی تو نام ملدہ ہے اور اس نام دے نال تو اسے جڑے رہنا ہند ہے ہر ٹائم پر پر میش دی یاد جڑے رہنا ہند ہے آج جڑے دو شبد پڑے ہند انہ دے گرو صاحب سمجھا رہے ہند کہ کرم پندت پانڈے یا باقی تھام ہوتے جڑے اُلٹے کرم چال رہے ہند اس انہ دے خس جانے ہند انہ خس نہیں رہنا ہے وہ بلکل ویر تھان اس سا دہ ٹائم اخراب کر دے ہند سان اُلٹے رستے ہی پان دے ہند سو ساری چیز چھڑ گے اسے گرو نے جڑی رست آس ہے اُدھے اُدھے ہی چلنا ہے تا ہی تُس ہی رائٹ اپنی زندگی جی سکت ہوگی آج دلی اینا ہی جی بہت گلتیاں کیتیاں ہوں گیا پولنا جو قدی معافی وحی گرو جی کی فتح موسیقی